اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا گرافکس ٹیچر آج گرافکس کے نیکس لیکچر لیکچن نمبر سیونٹین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہم نے گرافک ڈزائنی میں ابھی تک کورل کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور کورل کے اندر کچھ ہم نے ٹولز وغیرہ کام کر لیے کچھ چیزیں بھی کریٹ کی ہیں آج اس کی کچھ مزید سیٹنگ جانے گی کچھ اس کی الائیمنٹس کے کنٹرول کیسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کوئی مینیوز گرہ بنانے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں یا کسی اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اوبجیکٹس کی بڑی ضرورت پڑتے ہیں ان چیزوں کی تو وہ دیکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں آپ کے سکرین پر چلتے ہیں کمپیٹر پر لینج سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے کام سٹارٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں کورولڈرہ کا سوفٹر اپنا کر لیتے ہیں اوپن کورولڈرہ کا سوفٹر اپن کرتے ہوئے آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جب تک اپن ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا میں بہت ساری کمپیوٹر شوٹ کورسز کے لیکچر لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں آٹوکیٹ ہے جس میں جس میں گرافکس ہے جس میں ویب ہے جس میں کافی اور طرح کے شوٹ کورسز بھی آئی ٹی ڈیل کر رہے ہیں مزید میکس بھی آئے گا اور بھی کچھ ایڈوانس لیور کے سی سی لینگویج وغیرہ بھی ایڈ کرنے بارا ہوں تو اس لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے گا کوروڈرہ پر اپن ہو چکے بلیک ڈوکومنٹ پہ کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد بعد ہم کیا کر ستے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم زیادہ زیادہ ایک بوکس بنا ستے ہیں ساری ڈیزائنئی کام اس بوکس سے سٹارٹ ہوتا ہے جیسے آپ ختم ہو جاتا ہے میری ایجسمنٹ والا کام بھی اسی کی بیس پہ چلنا ہے ایک بوکس ڈرو کیا میں نے اوکی اس کی تھوڑی آؤٹلنٹ زیادہ کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کلیر ہو جائے گا ایک بوکس میں نے ڈرو کیا ٹھیک ہے جی ڈن ہوگی بات ہے مارے پاس ایک بات ہوگی ہاں پہ ڈن اس کی آپ نے نکالی کوپی کوپی نکالنے کے لئے کنٹرول سی اور وی ایم کرتے ہیں ایک چیز کوپی ہو گیا یہاں پھر اس کو تھوڑا سا ادھر موو کر کے اس کی اوپر یہ لیفٹ کلک چھوڑے بھی آپ رائٹ کلک کر دیتے ہیں تب بھی کوپی ہو جاتی ہے دو چیزیں آپ نے یہاں پہ اس طرف آئے نیچے یہاں پہ لائے ٹرائیڈ کلک کیا اس کے بعد ایک میں نے سیٹنگ کی جو اس نے آٹومیٹک اس کو ایڈیسٹ کہنا شروع کر دیا جا آ کر کیا شوٹ کی ہے اس کے مطلق بات کروں گا لیں کہ پہلے جو میرا اصل مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ کیا اصل مقصد ہے آج کے کام کا ایک شیپ بنائی ہم لوگوں نے یہ والی اوکے آپ نے کہا جی ایک شیپ یہ ہے ایک شیپ میں اس کے کوپیاں والے 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 نکالتا ہوں ایک ادھر لائیا رائیڈ کلک کر کے موو کیا اچھا جب آپ رائیڈ کلک کر کے موو کروا رہے ہوتی ہے تو اوبجیکٹ آپ کا یہ دیکھیں اوپر نیچے فریلی موو ہو رہا ہے مطلب پر اوپر میں چاہتا ہے تو میں کوئی اس کی کوپی نکلے ٹیڑا میڑا نہ ہو تو ایسا کبھی کچھ کرنا پڑے آپ کو جس اوبجیکٹ کی کوپیاں جب نکال جیسے پہلے والے کی نکالنی تھی ہمیں آپ اس پر کلک کریں اس کے جب موو کریں گے تو آپ نے شیفٹ کا بٹن ساتھ دبا دینا ہے اب دیکھیں میں جب موو کروا رہا تو یہاں ادھر سے پروپر ورٹیکل ایڈیسٹ ہو رہا ہے اب اس سے اوپر نیچے وہ نہیں جا رہا میں چاہے اوپر اپنا پوائنٹر لے کے جا بھی رام کرسر اپنا پوائنٹر وہ نہیں جا رہا اب وہاں رائٹ کلک کرو گے تو یہ دیکھیں گیا اوپر نیچے نہیں جا رہا مطلب نیچے آتا تو اس کے ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے نہ کہ ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے صرف اب یہاں کوپی نکالیں تین اوبجیکٹس ہو گئے میرے پاس یہاں پر اوکی ہو گیا تین کوپیاں سران کی نیچے نکال لیتے ہیں لیکن میں وان بان کر کے نکالوں گا ایک کوپی ادھر نکالیں اگر میں یہی شیفٹ کر کے نکالتا کا کلک کیا تو بلکل سٹریٹ کوپی آتی ہے شیفٹ کا وٹن پریس کیا سٹریٹ کوپی آگئی سٹریٹ کوپی ہوگی جیے والی اب یہ کیوں کوپیاں مگرہ نکلوارا رہا ہوں پہلے تو جی سمجھے ایک کوپی کیسے نکال لی ہے اب اصل جو کام ہے ہمارا آج کا وہ یہی ہے ان کی ایجسمنٹ کرنا مطلب آپ نے ایک بوکس بنائے میں نے ایک کوپی یہاں نکال دی ایک کوپی یہاں نکال دی ایک ادھر کوپی نکالی ایک دو اس کو پکڑا ایک کوپی نکالی اپنی در سے ایک کوپی یہاں نکل گئی ایک لیں جی اس وقت میرے پاس بوکس بنے آ رہے ہیں پروپر لی تو مجھے اپنا ٹارگیٹ آئی کام کیا کرنا ہے مجھے ان کو کرنا ہے ایڈجسٹ پروپر ہنڈرڈ پرسنٹ ان کا سپیسنگ فاصلہ ٹوپ لیفٹ رائٹ بوٹم بیچ کے سارے فاصلے دائیں پائیں کہ بلکل برابر ایڈیسٹ کیسے کی جاتے ہیں آج اپنا ٹارگیٹ ہے یہ والا فور ایجمپل یہ دیکھئے گئے سب سے اوپر میں ٹیڑھا میڑھا آ رہا ہے آپ کا کام ہے ان اوپر والد تینوں بوکس کو کٹھا سیلیکٹ کرنا تاکہ سیلیکشن میں تینوں آجیں اور ٹی کی شوٹ کی پریس کرنی ٹی ٹی فور ٹوپ دیکھیں جیسے میں ٹی کی پٹرن پریس کیا اوپر سے بلکل اس نے لیول بنا دیا بلکل بیلنس کر دیا جا کر اس کے ساتھ بھی وہی کام کر لیتے ہیں سیلیکشن کی ٹی کی میں نے شوٹ کی لگائی اس نے یہ بھی سیٹ کیا اور یہ والا بھی کرنا تھا تو اس کو بھی ایسے کر لیا ٹی اچھا ایک چیز تو ہمارے پاس ہوگی کہ اس نے ٹوپ سے تو کر دیا ای اس میں فرق آ رہا ہے ہمارے پاس ایڈیسٹ پرو پر نہیں ہو کے آ رہا آپ اب ان کی سیلیکشن کریں گے یہاں سے اور ایل سے کر لیں گے لیفٹ اس کی سیلیکشن کی ایل سے کر لیا لیفٹ اس کی سیلیکشن کی ایل سے کر لیا لیفٹ اچھا اب دیکھا جائے تو تقریبا تقریبا ہمیں لگ رہا ہے کہ بلکل ایڈیسٹ ہو چکے اب میں کام کر لیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اور چیز سمجھانے کے لیے کام کر لیتا ہوں کہ لیفٹ رائٹ ٹوپ نے جو کام کیا اس میں کیا فرق اور جو اب بتانے گا یہ دیکھیں میں کنٹرولز ہی کرتا ہوں تاکہ لے جی یہ بوکس تھا ادھر سے ہو گیا یہ والا یہاں آ گیا یہ والا اوکے مطلب یہ کہ میرے پاس صحیح بوکسز آ رہے ہیں تو اگر تو کبھی کبھی میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح سیلیکشن کر کر کے ہم کرتے ہیں ٹوپ بغیرہ مطلب اس طرح کرنا پڑتا ہے اب اس نے فاصلہ برا پر کبھی کبھی یہ کرنا پڑ جاتا ہے کام آپ کو کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک شیپ یہاں بنی آ رہی ہے اور یہ شیپ ایک ادھر پڑی ہوئی ہے یا ایک شیپ یہاں ادھر میں رکھتی نیچے دیکھیں پیچ کس نے کبھی لگائی اور یہ ادھر پڑی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں ان تینوں کا اندھر کا جو فاصلہ ہے بلکل برابر ہو جائے جو دیکھیں نا اب میں ان شیپ کو سائیڈ بے کرتا ہوں تاکہ پہلے تو ایڈیسمنٹ کی نا ہم نے شیپ کی اس طرح کیسے ایڈیسٹ ہوئی اب یہ بات آ رہی ہے کہ شیپ کو ہم نے کیا سیٹ کرنا ہے ایک میرے پاس آ رہا ہے کولم اس طرح سے اس کے اندھر تین کے جگہ چلو چار بوکسز یہ والے سپوس میں نے چار کریٹ کرتا کہ اس لیے سمجھا جائے گی ایک تو میں کہا تھا ہم نے یہ جانا کہ ادھر کلک کریں گے اب ان کو لیفٹ ہو گئے ٹی کیا ان کو میں نے سیٹ کرے گا تو سارے ایک جگہ پہ ٹوپ میں جا کے ایڈیسٹ ہو گیا آ کر اس کا مطلب کہ لیفٹ رائٹ ٹوپ کیا کام کر کے دیتا ہے آپ کو وہ یہ دیکھ لیں ایک بار پھر کنسیپٹ کلیر کرتے ہوئے تین بوکسز یہ والے نا اس طرح رو میں اگر ان کو میں ٹی کروں گا تو تینوں یو سٹیٹ ہو جائیں گے جا کر اپنے پاس لیکن اگر آپ کے بعد اس طرح آ رہے ہیں ان کو ٹی کریں گے تو ایڈیسٹ نہیں ہوگا وہ ایک دوسریوں کے اوپر اوور لیپ ہو جائے گا ایک تو ہوگی یہ بات پھر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب ہم نے لیفٹ کر لیا تھا مطلب یہ ٹیڑا میرا ادھر آ رہا تھا یہ ادھر آ رہا ہے ہمیں کہا جاتے ہیں ان کو پروپ پر ایڈیسٹ کریں آپ نے سیلیکشن کی آپ نے کہا جی لیفٹ ایل پروپ پر لیفٹ پر ایڈیسٹ ہو گیا لیکن مسئلہ کہاں آ رہا ہے سپیسنگ کا فرق آ رہا ہے یہاں فاصلہ آ رہا تھوڑا ادھر آ رہا بہت زیادہ اور اس میں فاصلہ پھر آ رہا کم مجھے ایڈیسٹ کرنے کے بات یہ کہاں جو فاصلے ہیں وہ بھی کرنے برابر آپس میں آپ کا کام ہے اس کو سلیٹ کرنا اور کنٹرول پلس اے الائن کی شوٹکی آپ نے لگانی ہے تو اب آپ کو یہ بوکسی دیکھیں گے لیفٹ رائٹ ٹوپ بوٹم بیج کا فاصلہ ہر چیز برابر ایڈیسٹ ہوئی نظر آ رہی ہوگی اوکے کنسپٹ پھر پکر کرتے ہیں ادھر اپنا اور کنسپٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہورا بائٹیکل اب ہوریزنٹل کنسپٹ اپنا بناتے ہیں اوکے یہ دیکھے ادھر آگی یہ اوپر تین بوکسیز آ رہے ہیں ایک بوکس یہاں پڑا ہے ایک بوکس میں کہتو یہاں پڑا ہوئے ہیں ایک بوکسی کوپی کرلی میں یہاں پر ایک ادھر آگئے یہاں پر جی پہلا کام تو ان تینوں کو چاروں کو ایک لائن میں لانے تو سیلیکشن کرنا آپ کا فرض ہے سیلیکشن کر لیجئے آپ نے سیلیکشن ہو گئی ٹی کا بٹن پریس کیا ٹوپ سے ہو گئے برابر اپنے پاس اب ان کے درمیان یہ ساتھ جھوڑ گیا اس میں فاصلہ ہتنا رہا ہے اس میں فاصلہ ہتنا رہا ہے ان کا ڈسٹنس کیسے سیٹ کرنا ہے اور اگر میں ان سب کو پکڑتا ہوں یہاں رکھ لیتا ہوں لاکر اس کے پاس اپنے ان بوکسی کو میں ادھر کر لیا اس کو سیٹ کیا اب میں ان چاروں کو سیلیکشن کرتا ہوں ایسے کر کے اس کو ٹی سے ٹوپ کروں گا ایک چیز اس نے تھوڑا سے اس کو اوپر کر لیا ان کی سپیس واپس سیلیکشن کر کے شفٹ اے کیا سپیس ایڈیسٹ ہو چکی ہے یہ ایڈیسٹ ہے اب دیکھا ہی جا رہا ہے یہ ہے تو بلکل برابری پہ لیکن اس والے بوکس میں فاصلہ آ رہا ہے بہت زیادہ اس میں تھوڑا کم اس میں اور کم ہو گیا تو ادھر سے فاصلہ برابر کرنے کے لیے اگر آپ سیلیکشن کرتے ہیں ان بوکسیز کو اب اگر میں شفٹ اے کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑھ رہا جو اس نے سپیس ایڈیسٹ کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہا آپ کو لازمی طور پر ایک دوسری شوٹ کی یوز کرنی پڑے گی اس کا نام ہے شفٹ پلس ای سینٹر ای شفٹ پلس جیسے آپ ای کریں گے تو یہ بوکس اب آپ دیکھیں گے تو ان کا سائز ایک جیسا تو تھا ہی تھا پہلے میں نے کریئٹ کیا تھا یہ لیفٹ ٹوپ رائٹ بوٹم ان کی سپیسنگ ہو رہی ہے ایڈیسٹ اچھا اب بات پر کرنا چاہتا ہوں اسی کو لے کے چلتے ہوئے کیونکہ یہ تھوڑا سا بہت ضروری کام کی چیز ہے لیکن کنسپٹ جلدی نہیں بن پاتا ہے اس کے مطلق تو کنسپٹ بنانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے خاطر پھر ایک بوکس ادھر تین ایک ادھر کیا ایک یہاں کر لیا ایک یہاں کر دیا تو ایک یہاں گیا لیں جی اب ان سب کو ایڈیسٹ کرنا ہے پروپرلی تو آپ کا کریں گے اس روہ کو سلیٹ کیا کولم کو آپ نے کہہ کرنا ایک تو left کر دینا ہے ایک چیز ہے result ہو گئی اس کو select کیا left کر دیا پھر اس کو select کیا left کر دیا اب اوپر والے تینوں کو select کرنا آپ نے top کر دینا ہے ان تینوں کو select کرنا ہے top کر دینا ہے ان تینوں کو select کرنا اور top کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ adjust ہوئا کچھ اوپر بھی فاصل تھوڑا کم میں یہاں زیادہ آ رہا ہے تو آپ اٹھ کو select کریں گے یہاں سے اور shift a short کی لگائی ان کو select کیا shift a short کی لگائی اور ان کو بھی select کیا تو shift a کرنے سے spacing adjust ہو گئی left right کی spacing set کرنے کے لئے ان کو select کیا shift e کیا selection کی shift e کر دیا selection کی اور shift e کرنے سے کیا ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ proper manage ہوا object آ رہا ہے جو آپ کے پاس بنا ہوا آ رہا ہے پھر میں نے شروع میں بات کی تھی کہ میں menu بنانے کے اس کا بڑا use کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کا تو ہلکا سا تھوڑا سا ID طور پہ میں آپ کو وہ کام کر کے دکھانے لگا ہوں باقی جہاں جب ہم menu create کریں گے تب آپ کو بات میری pro پر سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو del کیا اس کو بھی del کر رہا ہوں اس کا سائد تھوڑا سا کر لیتا ہوں چھوٹا سا ایک box یہاں لے کے آتا ہوں میں اس کو one two three four اور five چلے six تک کر لیتے ہیں اب چھے میرے پاس boxes بنے والے copians نکال کے adjust کرنے کا آپ کو پتہ لگی چکے کہ selection کر لی ایک تو left کر لینا ہے اس کو اس کو ٹی کرو گے ٹوپ نہیں کرنا جو اس طرح column میں ریٹا اس کو ٹی کرو گے سب سے اوپر چلا جائے گا ایسے نہیں کرنا اس کو صرف اپنی left کرنا ہے اور shift a کرنا ہے تھا کہ اس کے اندر کا فاصلہ مرابر ہو جائے اب کیا میں نے بولا menu میں یہ text tool لے رہا ہوں یہاں ایک click کر کے لکھ رہا ہوں one اور لکھنے سے بہلے اس کا ہم کیا کر لیتے ہیں text tool لیا میں نے یہاں اس کا یہ size آ رہا ہے ہمارے پاس ہم اسے click کر کے OK کرتے ہیں اور یہاں click کر کے لکھتے ہیں اپنے پاس one تھوڑا بڑا لکھا گیا click کیا two اور تھوڑا نیچے click کر دیا three four five six six تک ہمارے پاس ہو چکے manage اسی کام کو مزید میں آگے دیکھنا چاہتا آپ کے ساتھ six لکھا ہم لوگوں نے counting اپنے پاس پوری ہو چکی ہے اب ہم نے counting کے ساتھ کیا کرنا کام جی مجھے basically کام یہ کروانا ہے یہ جو پورے one two three لکھا یہ جو boxes تھے ہمارے پاس ان کے اندر آگے سیکھ سیکھ پکڑا یہاں لاکھا رکھا اس کے اندر پروپر لی اور اب میں کیا کام کر لیتا ہوں یہاں سے selection شروع کرتا ہوں سیکھ کی میں مطلب یہ دیکھے اگر میں اس کو تھوڑا سار باہر نکال دیتا ہوں یہاں رکھ دیا اس کو تاکہ boxes کے ڈیسٹرپل آپ کو لگے نہ زیادہ بھی اس کو کلک کر کے یہاں لے آئے میں نے اب وہی rule select کرنا اس کو آپ نے text کو تو کیا کرنا تھا left ہو گیا shift a کریں گے adjust ہو گیا اب اس کو پکڑ کے یہاں لگانے کیا کو ضرور تھا یہ تو آپ کے سب boxes کے اندر text دیکھیں کتنے ضرور طریقے سے manage ہو گیا نہ کہ ایک ایک جا کے box کے اندر آپ کو چیز لکھ پورا کر کر سیٹ کر نا بڑا اس بات کی menu بین انال آدم سے کہ آگ یہ تار گی تار تار کیسے manage کر نا ہے اگر یہاں تک آپ کو چیز سمجھ آئی ہو تو میرے چینل کو اس لیے سبسکرائب کی جیگا بہت سار شورٹ کر سلے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں اور سر بیل بٹن پہ اس لیے کلک کر لینا ہے سب سے پہلے آپ کو آئی ہو جائے کس کے ذریعے نوٹیفکیشن کے ذریعے زندگی رہی تو بہت ملاقات کروں آپ لوگ کے ساتھ تب تک لی دیں مجھے اجازت آپ سب کو میٹ رسے جی اللہ حافظ بائ بائ